سہری کا وقت صبح صادق تک ہی ہوتا ہے اور صبح صادق کے بعد فجر کی آزان کا وقت شروع ہوتا ہے تو اپنی سہری کھانے میں آزان کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ بساوقات یہ غفلت بھی ہو جاتی ہے کہ آزان کے اختتام کا انتظار کیا جاتا ہے کہ انزان ختم ہوگی تو ہماری سہری ختم ہوگی یہ بالکل روزے کے لیے اور روزے دار کے لیے مناسب نہیں وہ وقت دیکھ لیا جائے اور سہری چند منٹ پہلی ہی احتیاطاً ختم کر لی جائے وہ گناہ جن پر عذاب کی وعید ہے ایک ہے اچھا خاصا صحت مند ہٹا کٹا ہونے کے باوجود فرض روزے کو نہ لکھنا رمضان کا روزہ ترک کر دینا اس پر بھی عذاب کی وعید ہے گناہ کا دنیاوی ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار آدمی ہمیشہ دل کے اتمنان اور چین سے محروم رہتا ہے گناہ کی ایک دنیاوی سزا یہ ہے گناہگار آدمی ہمیشہ دل کے چین اور اتمنان سے محروم رہتا ہے نیکی اور اطاعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں بڑھتری اطا فرماتے ہیں کبھی قیمیت میں اور کبھی قیفیت میں یعنی اس کا رزق اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن بڑا ہی مبارک ہوتا ہے اور بڑی ہی برکت ہوتی ہے ہاں بھائی یہ بات ضرور پیش نظر رہے ہم جو گناہ کا نقصان بتاتے ہیں یا نیکی کا فائدہ بتاتے ہیں یہ کوئی محاذ اندازوں سے نہیں بتاتے یہ قرآن اور حدیث کے کسی ارشاد کا مفہوم ہوتا ہے اور یہ ایسا سچا اور یقینی ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا یقینی ہے ان کا یقینی اس کا یقینی ہونا اس سے بھی زیادہ ہے اور جیسے سورج کا غروب ہونا اور شام اور رات کا آنا یقینی ہے ان باتوں کا موجود اس سے بھی زیادہ یقینی ہے موجود اس سے بھی زیادہ یقینی ہے